اسلام علیکم فرنز آپ دیکھ رہے ہیں مکس میڈیا ٹیک چینل تو فرنز پہلی ویڈیو میں نے یہ 185 سی لوڈر رکشے کی کرنگ کو اوپن کر کے دکھائی ہے تو ابھی اس میں ہم اس کی فٹنگ کریں گے تو یہ ہم نے اوپن تو کر لی اس کو صاف اگرہ کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کی فٹنگ کریں گے تو اس کا سب سے دیان رکھنے والی بات ہوتی ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لیتے ہیں صاف کرنے کے بعد اس کی فٹنگ کریں گے تو اس کا جو یہ پن ہوتی ہے تو اس میں جہاں سے آئل گزرتا ہے وہاں پہ یہ اس کے سراغ ہوتا ہے اس کو اس کے سامنے ادھر والے سراغ کے سامنے رکھ کے تو اس کو چوٹ لگا کے ہم بٹھاتے ہیں تو یہ نیچے سے اس کے برابر ہونا چاہیے نہ زیادہ باہر ہو نہ زیادہ اس کے نیچے ہو تو اس کے برابر کر کے تو پھر بعد میں ہم اس میں جالی رکھتے ہیں جالی رکھنے کے بعد اس کو رات ڈالتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر والا پلہ رکھتے ہیں تو ابھی اس کی پین کی فٹنگ کر رہے ہیں ہم تو یہ سو سے مشکل اس کی فٹنگ ہوتی ہے تو یہ ہم پریس سے بھی اس کی فٹنگ کر لیتے ہیں لیکن یہ تھوڑے سے صحیح رہتا ہے تو یہ بہت ٹائٹ ہوتی ہے اس کی پین اس کو کافی چوٹیں لگانی پڑتی ہیں تو یہ اس کی برابر ہوگی ہے تو یہ اس کی جالی ہے تو اس کو یہاں سے پہلے ہم مبلے لگا لیتے ہیں مبلے لگانے کے بعد اس کو ہم فٹنگ کر کے تو اس کے اوپر ہم راڈس کا ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کا اوپر والا پلہ ڈالتے ہیں تو یہ راڈس کا تو راڈ کو رکھ کے ہم پہلے گم آ کے دیکھ لیتے ہیں گم آنے کے بعد اگر یہ اس میں ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے گم آ کے چیک کر کے تو یہ اس کا ہم گنیاں بولتے ہیں اس سے اس کا پلہ بلکل سیدھا کر کے تو پھر ہم اس کو اوپر والے پلے کو چھوٹ لگا کے بٹھا دیتے ہیں تو یہ ہے جس سے ہم اس کی کرنک کی فٹنگ کرتے ہیں تو اس کو اوپر سے تھوڑے سے چھوٹ لگا کے ہم اس کو پلے کو نیچے بٹھا دیں گے تو دوستو اس کے جو دونوں پلوں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے وہ اس میں تھوڑا سا رہنا چاہیے تاکہ اس کا راد جام نہ ہو تو اس کو ہم نے چیک کرنا ہے اس کی پین کو اس کے اوپر جیسے دوسری طرف برابر کیا ہے ایسے ہم اس کو اس طرف برابر کریں گے تو برابر کرنے کے بعد پھر ہم اس کو چیک کر لیں گے کہ اس میں ہلکی اسی پلے ہونی چاہیے پلے نہ ہو تو پھر یہ دونوں اس کے یہ کرنکے پر لے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں جو راد اس میں چلتا ہے تو وہ اس میں جام ہو جاتا ہے تو یہ اس کے برابر ہو گیا ہے تو یہ بھی اس کے برابر ہو گیا ہے برابر کرنے کے بعد ہم اس کا بیرنگ رکھیں گے تو اس کا جو ایک بیرنگ ہوتا ہے اس میں سیل ہوتی ہے ایک طرف تو اس کی دوسری طرف سیل نہیں ہوتی تو جو سیل والا حصہ ہوتا ہے اس کا اوپر رکھتے ہیں اس کی فیٹنگ کر دیں گے تو اس کے اوپر ہم اس کی جو گراری ہے اس کو رکھیں گے گراری کی جو انشان میں نے بتایا تھا تو وہ انشان اس کے بالکل سیدھا رکھیں گے یہ پرانی گراری ہے اس کا یہ انشان ہے تو یہ نہیں گراری ہے اس کا یہ یہ ٹیمنگ کا انشان ہوتا ہے اس کا جس سے اس کی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں تو یہ جو اس کی کارٹ رہا ہے اس کے بالکل سامنے اس کو رکھنا ہے ہم نے کے سامنے رکھ کے اس کی ہم فٹنگ کر دیں گے تو پھر اس کی دوسری ویڈیو ہے اس سے آگے والی ویڈیو اس میں ہم اس کی بیلس کریں گے تو اس ویڈیو میں اس کی صرف فٹنگ میں بتاؤں گا تو دوستو اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ میں میرے چینل مکس میڈیا ٹیک کو سبسکرائب کر دینا تو دوستو میں ایسی ویڈیو بناتا رہتا ہوں جو ڈیرھ سو سی سی لوڈا رکشا اور دو سو سی سی اور بہتر سی سی اٹھتر سی سی سو سی سی یہ سب کے میں شیٹنگ کی اوپننگ کی سب کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو میرا چینل ویزر کریں اس کو آپ اس میں آپ کو ساری ویڈیو مل جائے گی تو دوستو یہ اس کا دوسرا بیاننگ بھی ہم لگا دیں گے تو یہ اس کی ہوگی فٹنگ تو اس کے بعد ہم اس کا بیاننس کریں گے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں